اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بی جی بی اور بی ایس ایف کے درمیان ہونے والے مذاکرات جو کہ بی ایس ایف نے یہ کہہ کر ڈیلے کر دیئے تھے کہ ہمارا ائرکرافٹ نہیں اڑ رہا اس لیے ہم نہیں آ سکتے لیکن بی جی بی کی کوششوں سے بلاخر یہ مذاکرات ہو گئے ہیں اور انڈین بی ایس ایف کو ڈھاکا لانے کے لیے ترانسپورٹیشن کا جو بندوبست تھا وہ بی جی بی نے کیا تھا تاکہ میٹنگ میں نہ آنے کا کوئی ایکسیوز بی ایس ایف کو نہ مل سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارڈر پر بی ایس ایف کی جانب سے فائرنگ میں ہونے والے ہلاکتوں سے بی جی بی کو سیریس کنسرنس تھے جنہیں وہ ہر حال میں بی ایس ایف کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہ رہے تھے اور وہی ہوا ہے بی جی بی نے جو اپنا ٹاپ کا ایجنڈا رکھا ہے اس میٹنگ میں وہ یہی رکھا ہے کہ بی ایس ایف کی فائرنگ سے بنگلہ دش کی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور بی ایس ایف کے سامنے انہوں نے پورا دس سال کا ریکارڈ رکھا ہے انڈین بی ایس ایف کو یہ بتایا گیا کہ اس سال دوزار بیس میں اگست کے اختتام تک بی ایس ایف نے چونتیس بنگلہ دشی شہری حلا کی تھرٹی فور حلا کیے اور سترہ زخمی کیے پہلے یہ چھے دن کی میٹنگ ہونی تھی جو کہ تیرہ سے اٹھارہ ستمبر تک ہونی تھی لیکن بعد میں اب اس کو چھوٹا کر کے چار دن تک رکھا گیا اصل میں جو سیریز بات تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا بنگلہ دش پورڈر پر بی ایس ایف کی ان کاروائیوں کا سلسلہ جو تھا وہ تیز ہوتا جا رہا تھا سال بس سال مثال کے طور پر دوزار اٹھارہ میں پندرہ بنگلہ دشی حلاق ہوئے تھے بی ایس ایف کے ہاتھوں اور دوزار انیس میں یہ تعداد بڑھ کر فورٹی تھری ہو گئی یعنی ٹو تھاؤزن ایٹین میں پندرہ اور پھر ٹو تھاؤزن نائنٹین میں فورٹی تھری مسلسل یہ واقعات بڑھتے جا رہے تھے اور ٹونٹی ٹونٹی یعنی اس سال کے آٹھ مہینوں میں چونتیس بنگلہ دشی اب تک حلاق ہو چکے ہیں بی ایس ایف کی کاروائیوں میں لہذا ڈیٹا بتا رہی تھی کہ ان واقعات میں مسلسل تیزی آ رہی تھی اسی لیے بی جی بی کے لیے یہ میٹنگ بہت ضروری تھی تاکہ ہر چیز کو ریکارڈ پر لائے جا سکے اب اس میٹنگ کے اختتام پر ایک بار پھر بی ایس ایف نے یہ اعلان کیا ہے ہر سال کی طرح کہ بورڈر پر ہونے والی ان حلاقتوں کو زیرو تک لانا ہماری ترجیح ہے ہر سال میٹنگ ہوتی ہے اور ہر سال بی ایس ایف یہی کہتی ہے کہ ان کو زیرو تک لانا ہماری ترجیح ہے لیکن ہر سال یہ وعدے صرف وعدے ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیسیشنس لیے گئے ہیں اس میٹنگ میں وہ بھی وہی ہیں جو ہر سال لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ حالاغتیں روکنے کے لیے کام کیا جائے گا سمگلنگ روکنے کے لیے اقدامات کیا جائیں گے غیر کانونی طور پر آنے جانے والوں کو روکا جائے گا وغیرہ وغیرہ لیکن سوال یہ ہے کہ عملی طور پر پریکٹیکلی ان باتوں پر عمل کب شروع ہوگا لاسٹ یئر والی میٹنگ میں بھی یہی کچھ کہا گیا تھا بی ایس ایف کی جانب سے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور دیکھ لیں کہ اس سال کے آٹھ مہینوں میں تھارٹی فور منگلہ دیشی شہری ہلاک ہو چکے ہیں جنوری سے لیکے اگست تک جب تک بی ایس ایف ان اناؤنسمنٹس پر عمل نہیں کرتی تب تک یہ صرف کاغذی کاروائی ہی رہ سکتی ہے بی جی بی نے تو اپنے ڈومین کی بات کہہ دی اس میٹنگ میں لیکن ایک اور اہم بات جو کہ انڈیا سے کرنی سی بھنگلہ دیش نے وہ انڈیا کے پولیٹیشنز کی جانب سے لمبے عرصے تک دیے جانے والے اسٹیال انگیز بیانات کی روک تھام کا مسئلہ ہے کہ اس طرح کے بیانات نہ دیے جائیں یہ وہ کام ہے جس سے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ یہ ظاہرہ بی جی بی کے ڈومین میں نہیں آتا یہ جو انڈیا کی سیاسی قیادت کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو ارکوانہ بی جی بی کی ڈومین میں نہیں آتا یہ انڈیا کی سیاسی قیادت کے ڈومین میں آ رہا ہے لیکن یہ مسئلہ حل کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ انڈیا کی جو موجودہ رولنگ پارٹی ہے بی جی پی کئی سال سے بنگلہ دیش پہ اس سلسلے میں ڈائریکٹ حملے کرتی رہی ہے اپنے سیاسی بیانات میں یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے اور اب بھی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اسی شو پہ انڈیا سے جتنی بات کرنی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی بنگلہ دیش کی طرف سے بہت کم بیانات ایسے آ جاتے ہیں جس میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کی بات کی جاتی ہے بنگلہ دیش کو اس طرح کی بات زیادہ کرنی چاہیے تاکہ بی جی پی پہ پریشر جمع رہے اور ان کے رہنما اس طرح کے بیانات دینے سے باز رہیں بی جی پی کے کئی اہم رہنماوں کے جو کہ پہلے دیفنس منسٹر بھی رہی ہیں ان کے بھی متنادیا بیانات بنگلہ دیش کے بارے میں ہیں اور امیت شاہ جو کہ بی جی پی کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں وہ تو سب سے زیادہ لیڈ رول پلے کر رہے ہیں اس سے تناظر میں جو بنگلہ دیش کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں اب اگر اتنے ٹاپ لیول کے لیڈر ان کی جانب سے ایسے بیانات آئیں گے تو یہ مسائل کس طرح حال ہوں گے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بی جی بی کی یہ پولیسی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو اپنی سیاست کے بھینٹ چڑھانا ہے بارڈر کلنگ کے ساتھ یہ بھی اہم مدہ ہے جس پہ بنگلہ دیش کو انڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ایک بقاعدہ قانون بنوانا چاہیے کہ کم از کم جو انڈیا کے دوست ممالک ہیں جنہیں انڈیا اپنا دوست بانتا ہے ان کے خلاف بیانات دینے سے دومیسٹک پولیٹیشنز جو ان کے ہیں اپنے وہ باد رہے اور ان ممالک کو ان کی دومیسٹک پولیٹکس سے الگ کیا جائے اگر انڈیا میں دو تین وزراغی ان کی جو راجہ سبا یا لوگ سبا ہے ان کی میمبرشپ اگر کینسل کی جائے تو مستقبل میں اس طرح کے بیانات کوئی نہیں دے گا بنگلہ دیش کے خلاف لیکن کوئی ایکشن تو نظر آئے انڈیا کی جانب سے ڈیڈی آپ جو پریبورتن پریبورتن کہہ رہی تھی وہ آپی میں آنا تھا کیا کی بنگال میں آنا تھا نانی پریبورتن کہاں آنا تھا ارے ہم تو سوچ رہے تھے بنگال میں پریبورتن آئے گا لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے پریبورتن دیدی میں آ گیا بھائیو بہنوں بھائیو بہنوں دیدی آپ نے 2005 اگست میں پوری پارلیمنٹ میں تفان کھڑا کیا تھا کس بات کے لیے بنگلا دیش سے آئے ہوئے گسپیٹھوں کے کھیلا آپ نے ساونسد میں پوری سانسد کو ہلا دیا تھا اور میرا سینا تنتا دبا ایک میری دیدی شیرنی پوری پارلیمنٹ کو ہلا رہی ہے بھائد ماں کی سیوہ کے لیے ہلا رہی ہے اور آپ کہتی تھی یہ بنگلہ دیسے گسپیٹھی آ رہے ہیں وہ لیپٹسٹوں کی ووٹ بینک بن گئے ہیں یہ لیپٹسٹ لوگ ان کو یہ کر رہے ہیں ان کو نکالو یہ بھانگ آپ کر رہی تھی دیدی آپ نے آپ نے دو ہزار پانچ میں جو پارلیمنٹ میں بولا کہ آپ کا بھائی آج وہی بول رہا ہے وہی بول رہا ہے اور آپ مجھے رسہ باندھ کر کے جیل میں ڈالنے کی بات کر رہی ہو یہ کیسا نیائے ہے دیدی یہ نیائے ٹھیک نہیں ہے آپ خود گسپیٹھیوں کے خلاف تھے لیکن آپ وہی گسپیٹھیے آپ کی مت پیٹھی بھر رہے ہیں اس لیے آپ دیش کے ساتھ انیائے کرنے پر نکلی ہو یہ پریبارتن آپ سے اپیکشہ نہیں تھی دیدی آپ نہیں بدل سکتی آپ واپس لوٹو بھارت ماں کی سیوہ کرنے کے لئے واپس لوٹو ارے ستہ تو آئے گی جائے گی کرشیاں تو آتی ہے جاتی ہے بھائیو بہنوں بھارت سرکار کے ایک میسٹر سعید کر کے ایم ایس ہوا کرتے تھے انہوں نے منگلہ دیش کے گسپیٹھیوں کے لئے کیا کہا تھا موڈی 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 کر کے چلا رہے ہو کیا اس کا پاسپورٹ کا رنگ دیکھیں گے کیا کی کھون کا رسطہ دیکھیں گے جو شرنارتی ہے ان کو بنگلہ دیش سے نکالا گیا ہے اور یہ شرنارتی ہے جو بھارت ماں کی جائے بولتے ہیں جو بھارت ماں کی جائے بولے گا اگر اس کے لئے بھارت میں جگہ نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی بھائیو کہاں ہوگی اور اس لئے دیدی آپ نے دو ہزار پانچ میں مانگ کی تھی بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھارت پر آکرمن ہے انفیلٹریشن میں آپ کو بعدہ کرنے آیا ہوں بھائیو جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں